آج میں چاہتا ہوں کہ اس توبہ کے موضوع پر کچھ عرض کروں دیکھیں توبہ کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار آئیت اور توبہ جو ہے ہماری دینی تعلیمات کا ایک اہم ستون ہے میں نے ابھی صرف تین مقامات سے آیات آپ کو سنائی اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ اخلاص کرو توبت النسو زبانی کلامی نہیں توبہ کی تسبیح نہیں بالفعل تو اصا ربکم یکفر عنکم سیئیات امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دیں یہ توبہ کی تاثیر ہیں اگر آپ کے اخلاق اور کردار میں کوئی غلط شہ شامل تھی اللہ تعالیٰ آپ کے کردار کے دامن کو دھو دیں اور آپ کے عمال نامے میں اگر دھبے لگے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان دھبوں کو بھی دھوڑا دیں اصا ربکم یکفر عنکم سیئیاتکم ویدخلکم جنات تجریب تاکر انہار اور تمہیں داقل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں مہتی ہیں یوم لا يفضل اللہ النبی والذین آمنوا معاہ وہ دن جس نے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوہ نہیں کرے گا معاذ اللہ سمع معاذ اللہ اور نبی کے ساتھ ہی ان کو بھی کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے نورہم یسع بینہم بینہ آیدیہم و بے ایمانہم ان کا نور ان کے داہنی سامنے طرف اور داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا نور ایمان قلب سے پھوٹ رہا ہوگا اور وہ سامنے روشنی ڈالے گا اور نور اعمال سالحہ داہنی ہاتھ کی طرف سے جو کہ عمل کرتے ہیں نیک ہم تو وہاں سے نور ظاہر ہوگا جو دنیا میں اعمال کی شکل میں کمایا گیا تھا اور اس وقت یہ اہل ایمان کہتے ہوئے یقولون ربنا اتمیم لنا نورنا وفر لنا اے اللہ ہمارے نور کو کامل فرماتے اس کا پسپنظر یہ ہے یہ ظاہر بات ہے کہ ایمان کے درجات بھی بے شمار ہے کہاں ابو بکر صدیق کا ایمان کہاں ایک عام صحابی کا ایمان کہاں ہم جیسے غیر صحابہ عام مسلمانوں کا ایمان جیلس مت خاک رابع عالم پاک اسی نسبت سے اس نور کی انٹینسٹی ہوگی حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کا نور تو اتنا ہوگا کہ وہ مدینے سے سنعا تک اس کی روشنی پہنچ رہی گی جمن کے داروں حکومت تک اور کچھ لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ صرف ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی جیسے ٹارچ ہوتی ہے آپ کے ہاتھ تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کو رات کے وقت جنگل سے گدرنا ہو اور پکڈنڈی ہو کوئی اور اندھیری شب ہو تو آپ کے لیے وہ ٹارچ بھی کس قدر بڑی غنیوت ہے کہ آدمی دیکھ لیتا ہے کہ سامنے ساپ ہے کیا ہے گڑھا ہے کھائی ہے کیا ہے تو اس روز جن کو وہ ٹارچ نصیب ہو گئی وہ بھی بہت خوش قسمت بہت خوش قسمت بہت خوش قسمت ہو گئے لیکن ان کا کیا کہنا جن کا نور مدینے سے سناہ تک پہنچ رہا ہے تو جن کے نور کی یہ انٹینسٹی کم ہوگی وہ اللہ سے دعا کرتے ہوگے ربنا اتمیم لنا نورانا پروردگار ہمارے نور کو بھی کامل کرتے ہیں جو نے اپنے ان بندوں پر کتنا فضل کیا ہے کتنا بڑا نور ان کو آتا کیا اتمیم لنا نورانا ہمارا نور بھی اس کا اتمام فرمادے تکلیل کرتے ہیں وغفر لنا اور یہ کیسے ہوگا ایسے ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں گناہوں کی پردہ پوشی ہوگی تو پھر اس نور کی انٹینسٹی میں اضافہ جائے وغفر لنا انکا علاکن لشای القدیر یقیناً تو ہر شے پر قابل پھر میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ نور کی یہ آیت نمبر اکتیس پڑی طویل آیت ہے اس کا آخری ٹکڑا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے ایمان والو اللہ کی جناب میں سب منجل کر توبہ کرو تاکہ تم فناو یہ گویا کہ اجتماعی توبہ کا جو میں نے آپ کے سامنے اسطلاح بیان کی ہے یہ اس کا درشاہ ہے اور ایک اور آیت جو میں نے آپ کو سنائی سورہ زبر کی آیت نمبر ترے پر بعض لوگوں پر کچھ مایوسی تاری ہو جاتی ہے ہم اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں کیسے معافی ہوگی کیسے ممکن ہے کیسے چھٹکارہ ملے گا ایسے لوگوں کے لیے ان کے اتمنان کے لیے ان کی دلجوئی کے لیے ان کی تسبیح کے لیے یہ آیت عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کی قل یا عبادی اللہزین اصرفوا علا انفسهم اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ظلم اٹھایا ہے زیادتی کی تم اگر گناہ کرتے رہے ہو تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے میرا تو کچھ نہیں بگاڑا ہے اللہ تو غنی ہے اس کی تو سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں اے میرے بندوں اگر تم سب کے سب اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم تمام انس و جن اور اولین سے لے کر آخرین تک کسی بدترین انسان جیسے فاسق و فاجر ہو جائیں سب ابلیس بن جائیں تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور اگر تم سب کے سب اولین و آخرین اور انس و جن سب ملکہ جو متقی ترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جاؤ ابو بکر سندیج بن جاؤ تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے انسان گناہ کرتا ہے تو اپنا نقصان قل یا عبادی اللذین اسرفو علا انفسہم کہہ دیجئے اے نبی اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ستم کیا ہے ظلم دھایا ہے لا تقنتو بن رحمت اللہ میں آج بعض حدیثیں اس موضوع پر آپ کو سناؤں گا عجیب چشم کشا حدیثیں ہیں میں نے چونکہ اس موضوع پر گفتگو کرنی تھی تو میں نے کچھ اس پر تبا احادیث کا تفحص کیا تو باقیہ یہ ہے کہ بعض احادیث پڑھ کر خود میری جو ہے میرے علم میں اضافہ ہوا ادھر میری تبجو آج تک نہیں گئی تھی لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو ان اللہ یغفر الظروب جمیع اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیں اللہ تعالیٰ کی قردت ہے اللہ کا اختیار ہے اللہ کا فیصلہ ہے لہذا مایوس احادیث میں بات آپ کو سناوں گا اس سے پہلے اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے اصل میں کیا ہے دیکھئے ایک ہے طبیعی اعوال فیزیکل ان کا ہم دنیا میں اصول یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج لازمی ہوتے اور ان سے چھٹکارہ نہیں مل سکتا آپ نے سنکھیہ کھایا ہے تو مرے گے چاہے کھانے کے بعد آپ پر آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا سنکھیہ کھا لیا اب چاہے آپ پر ندامت ہو پشے بانی ہو پریشانی ہو توبہ کریں آپ کا مجھنے کا کوئی سوا نہیں مرنے ہی مرنے خیلتا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی موجزانہ کسی قدرت سے اس عمل کا جو طبیعی نتیجہ ہے اس کو نکلنے سے روپو آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلاتی ہے اللہ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم کو اس نے نہیں جلایا یا نارو کونی بردن سلامت علی ابراہیم لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا یہ تو ایک دفعہ ہو کیا بس اللہ جب چاہے اب بھی کر سکتا ہے لیکن یہ روز روز نہیں ہوتا روز روز جو بھی فیزیکل لاؤز وہ چل رہے ہیں اگر وہ نہ چلے تو کوئی سائنس پاسیمل ہی نہ ہو کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہو یہ تو ان فیزیکل کیمریکل لاؤز جو ہے ان کا دوام ہے جس کی وجہ سے یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اب کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے کہ وروج آدم خاکی سے انجم سے ہمیں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ کہیں مہی کامل نہ بن جائے تو یہ توبہ جو ہے فیزیکل اعمال میں مفید نہیں ہے چاہے آپ پر یہ تحساب میں کیا کر بیٹھا چاہ میں نے کیا کیوں میں نے کھا لیا یہ سنگ کیا تو اب اثر کرنا جو اخلاقی اعمال ہیں ان کا قانون یہ نہیں ہے اخلاقی اعمال کے نتائج ختم ہو جاتے ہیں توبہ کے سے یہ ایک بہت بڑا قانون بہت بڑا قانون ایسا نہیں ہے کہ کسی گناہ سے انسان افطرت میں کوئی ایسی مستقل کا جی واقع ہو جائے کہ جس کی اصلاح کی کوئی صورت ہی یہ نہیں ہے بڑے سے بڑے گو بڑے سے بڑے گو توبہ کرو خلو سے دل سے کرو جو اس کے اصول ہیں جو اس کے توائد ہیں جو اس کے ذوابی تھے جو اس کی شرائط ان کو پورا کرو تو بڑے سے بڑے اعمال بڑے سے بڑے اعمال میں حدیثیں آج آپ کو سناوں گا حیران کرو کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ موائز میں چونکہ لوگوں کو اصلاح کی ترہیم دلانی ہوتی ہے تو وہ جو انزار کا پہلو ہے اسے زیادہ دمائیہ کیایا اللہ کی طرف سے صدید زنتقام اللہ انتقام دینے والا ہے اللہ صدا دینے والا ہے دیکھیں یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کہا دی کہ طبیعی اعمال کے نتائج اور اواقب اور اخلاقی اعمال کے نتائج اور اواقب یہ ایک جیسے نہیں اب اس معاملے میں تاریخ مذاہب عالم میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی بہت بڑی غلطی ہوئی بہت بڑی غلطی تورات میں حضرت آدم اور ہوا علیہ السلام اس سے جو غلطی اور خطا ہو گئی تھی آپ اندازہ کیجئے کیا وقام اللہ نے عطا کیا تھا سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سیندہ کروا دیا تھا اور ایک ہی حکم تو دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور تو ابھی کوئی شریعت نہیں تھی کوئی لمبے چوڑے آتام نہیں تھے کھاؤ جہاں سے جاؤ اس ایک درخت کی پیچھے پاس نہ جانا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَتْ فَتَقُونَ مِنَ اَذْوَالِمِ اور وہی کام کر بیٹھے حضرت آدم اور حضرت حضرت علیہ السلام کتنا بڑا 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 کتنا بڑا بڑا لیکن قرآن نے وضاحت کر دی کہ آدم نے توبہ کی اللہ نے معاف کر دی اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے ندامت دل میں پیدا ہو گئی حضرت آدم لیکن الفاظ نہیں تھے کس کن الفاظ میں میں اللہ سے معافی مانم سے خطا ہو گئی ہے بہت بڑی ترتین ہو گئی وہ الفاظ بھی اللہ نے سکھا ہے فَتَلَقْتَ آدمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتِ یہ ہے جس میں کہ وہ علامہ اقمال کا ایک شیر ہے ان کے نوجوانی کے دورت کا جس پر ہمیں بھول رہا ہوں کہ داغ دہلوی تھے یا کوئی اور تھے جنہوں نے بات آئی تھی کہ موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے قتلے جو تھے میرے عرقِ انفعال پہ انفعال کہتے ہیں عربی میں پشے مانی شربندگی اور عام طور پر جب کسی انسان پر پشے مانی اور شربندگی تاریح ہوتی ہے تو پیشانی جو ہے اس پر تُس پسینہ ساتھ آتا ہے تو قتلے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے اللہ کے نگاہ میں ان کی اتنی قیمت ان کی اتنی موقت میرے بندے نے پشے مانی اختیار کی ہے اپنے اس غلط کام کے اوپر اسے رنگ اور افسوس ہو رہا ہے تو اللہ کے نگاہ میں اس کی یہ عظمت ہے یہ قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ نے مزورت آدم کے دل پہ وہ پشے مانی پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کس مو سے آپ سے بات کروں میں میری یہ حیثیت نہیں ہے میں کن الفاظ میں اپنی جو ہے خطہ کا اعتراف کروں تو اللہ نے وہ کلمات خود سے کھا دی یہ یہ چیز کہیں تورات جب دوبارہ مرتب ہوئی ہے تو وہ نکل گئی اس میں رہ گئی باقی رہ گئی اس میں شامل نہیں یہ تاریخی انبار سے جان لیجی تورات جو ہے وہ آج سے ڈھائی ہزار منکہ چھمدیس سو برس قبل سے دنیا سے غائم ہے یہ تورات کا جو نسخہ تھا یروشنب میں پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں جب نبو کا نظر نے شاید آج کل آپ دیکھ رہے ہوں یہ عراق کی جنگ میں عراق کے جو خاص ڈیویجنز ہیں عراقیوں کے ڈیپبلکن گارڈز کے ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ نبو کا نظر ڈیویجن ہے ایک کا ہمورابی ڈیویجن ہے ہمورابی جو ہے عراق کا بہت پرانا بادشاہ تھا اور تاریخ انسانی میں سب سے پہلا قانون اس نے مرتب کیا تھا ہمورابی یہ بہت پرانی تہذیب ہے دنیا کی غالباً سب سے زیادہ انشنٹ تہذیب یہ ہے وہ عراق کی ہے حضرت ابراہیم یہی پیدا ہوں کہ شہر اون پر تو نبو کا نظر نے جب تباہ کیا تھا یروشنب کو چھ لاکھ آدمیوں کو قتل کیا اور چھ لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیبلونی یا بابل کا لصبی آج کل آ رہا ہے کسی زمانے میں وہ عظیم شہر تھا دنیا کا وہ بابلی سا شہر رہ گیا ہے نئے شہر بڑھ گئے تو اس وقت سے اس نے جب یروشنب میں جو حیکر سلیمانی حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد تھی اس کو جب گرایا ہے اس کے بعد سے وہی پر وہ نسخہ رکھا ہوا تھا توران کا پھر دنیا میں وہ نسخہ آپ نہیں ہے یہودیوں کا کہنا ہے کہ موجود لیں مسجد اقصہ کے نیچے وہ جب اس نے گرایا تھا تو جو نیچے تہخانے تھے وہ نہیں گرے تھے وہ محفوظ رہے تھے اوپر ملبا آ گیا اور وہی پر وہ توران اور وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا ہے اور بہت سے وہ من اور سلوہ کے بھی چنمونے رکھے ہوئے ہیں وہ تابوت سکینہ اس کا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے وہ بھی موجود ہے اور جو ربائی وہاں اس وقت تھے ان کے علماء ان کی لاشے میں وہاں پڑی ہوئی ہے وہ جب ہم خدائی کریں گے تو دنیا میں سامنے آ جائے لیکن بارحال اس وقت جو مجھے کہنا تھا وہ یہ کہ چونکہ اصل طورات اس وقت گم ہو گئی ڈیڑھ سو سال کے بعد اسے پھر یاد داشتوں سے کچھ مرتب کیا گیا تو اس میں غلطیاں پیدا ہو گئی اب انسانی یاد داشت کا معاملہ آگیا انہیں میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی کمیشن یہ ہوئی کہ حضرت آدم نے جو توبہ کی اور اللہ نے قبول فرما لیا اس کا ذکر اس میں نہیں ہے اس سے نتیجہ عیسائیوں نے کیا اختیار کیا کہ وہ اریجنل سن کہتے ہیں اس سے وہ جو ابتنائی گناہ تھا عظیم جو ہمارے جد امجد آدم سے سرزد ہوا تھا اس گناہ کا اثر جو بھی بچہ نسل آدم میں پیدا ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے یہ زمین و آسمان کے فرق ہے اسلام کے نزدیک ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہے بلکہ مسلم ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہ تو والدین ہیں اس کے جو اسے مجوسی یا عیسائی یا یہودی بنا لیتے ہیں وہ تو مسلمان ہوتا ہے فطرت کی کلین سریٹ لے کر آتا ہے عیسائیت کہتی ہے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر گناہگار ہے اپنے جندِ امجد کے گناہ کا بوجھ لے کر آتا ہے اب اس کا علاج انہوں نے پھر کیا تجویز کیا یہ ہے کہ ایک غلطی پر دوسری غلطی اور دوسری پر تیسری غلطی خشتِ اول چونِ حد میں مار کچھ تاثریہ بھی روض دیوار کچھ اب اللہ نے جب دیکھا آپ تو ہر بندہ جو ہے آدم کی اولاد کا بنیادی طور پر پیداشتی طور پر گناہگار ہے تو آپ کیا کیا جائے تو اللہ نے اپنا عقلوتا بیٹا سلمی بیٹا مسیح یسوع اسے زمین پر بھیجا یہ الفاظ میرے ہیں کہ اسے قربانی کا مقرہ بنا کر اور ان سب کی طرف سے قبول کرنیا گناہگاروں کی طرف سے کہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو عیسیٰ کو مان گئے یہ عقیدہ ہے عیسائیت جڑ کیا ہے کہ گناہ ہو گیا تو گناہ کا سر تو رہے گا قرآن ہی کہتا نہیں اللہ دھو دیتا ہے تمہاری سیرتوں کردار کے اوپر بھی جو داغ ہیں دھل جائیں گے اور تمہارے نامہ عمال میں جو دھپے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے توبہ کب توبو اللہ توبتن نسوحا کرو گو توبہ کے جو بلکل خلوص دل کے ساتھ اب میں ذرا آپ کو کچھ حادیث سنانا چاہتا ہوں ایک طرح کا یہ تمشیر کا پہلو ہے آج ہماری گفتگو میں کہ جو نوایا ہوگا یہ بات حادیث تو چھوٹی چھوٹی ہے اور یہ بہت مرتبہ میرے گفتگو میں آ چکی ہیں صرف اس وقت حوالہ دے کر گزر جاؤں گا یہ ترمزی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا تمام بنی آدم خطاکار ہیں خطاکار بھی نہیں بہت خطاکار ہیں بہت خطاکار ہیں لیکن ان خطاکاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خود توبہ کرتے ہیں غلطی ہوگئی توبہ کریں اور یہ کور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کاملیں نہیں کرنا اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہوگئی پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی راو میں بہ گئے پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہیں وہ پڑے پھر غلطی کوئی بات نہیں پھر توبہ کرو پھر ہوگیا پھر توبہ کرو توبہ بھی سی لیے کہا بار 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 توبہ کر لیے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں دھل جاتی ہے تختیل دھل گئی پھر چھنے تختیل لکھی تھی اس کو دھو دیا ہے ختم ہوتی ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چوکا یہ اصل میں اسلوم ہے بیان کا بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو جائے مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے توٹ کر لیجیس کو مایوسی ابلیسیت کی کا عکس ہے مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو گیا ابلیس سب سے پڑھ کر مایوس کیا ہے وہ ابلیس اسے معلوم ہے میرا چھٹکارہ تو نہیں ہے لہٰذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ دے کر جہنم پہ جھوک ہوں یہی میری کمائی ہے میں نے تو بچنا نہیں تو ابلیس کہتی اس کو جو انتہائی مایوس مبلس جو رحمتِ خداوندی سے مایوس ہو چکا اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے صحیحین کے اندر حضرت ابو حریرہ سے حضور فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے فَيَسْتَغْفِرُوا اللَّهُ اور پھر وہ اللہ سے استضفار کرتے اور توبہ کرتے فَيَغْفِرُوا لَهُمْ اور اللہ تعالیٰ انہیں واقع کرتے تو میں نے ارز کیا کہ یہ بعض چیزیں ہوتی ہے کہ جن کا واقع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن ایک زور بیان کے لیے ایک بات کو ایمفیسائز کرنے کے لیے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اے نبی کہہ دو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو میں سب سے پہلے میں اس کو پوچھوں جب میں اللہ کو پوچھتا ہوں تو اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میں اسے نہ پوچھنا لیکن نہیں ہے اب یہ نہیں ہے نفی کے لیے زور دیا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے اور گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا ظہور نہ ہوتا یہ بھی ایک عجیب فلسفے کی بات ہے اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی قرآن مجید میں اس کو براہ راست ایڈریس نہیں کیا گیا اس مسئلے کو میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کہیں بہت خفی انداز میں ہو اور ابھی تک میری نگاہ سے بھی جو ہے وہ چھپا رہے گیا ہو سکتا ہے قرآن مجید کے غامز لکات ایسے ہو سکتا ہے کوئی شخص میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے میرے بارے میں ایک عالم دین نے کہہ دیا تھا کہ اسے قرآن پر بڑا عمور حاصل ہے تو میں نے انہیں پیغام پہنچایا جن صاحب نے مجھے ان کا اجولہ سنایا تھا کہ آپ نے قرآن کی توہین کی ہے قرآن پر عمور کسی انسان کو دلیس عمور کا مفہوم کیا ہے دریا کے دو کنارے ہیں آپ اس کنارے سے اس کنارے چلے گئے تو آپ نے عمور کیا دریا قرآن کے کنارے ہیں ہی نہیں لا پیدا کنار لہذا یہ کہہ دے نا کسی کے بارے میں کہ قرآن مجید اب انہوں نے تو ایک طرح سے میری تعریف کی تھی میں نے ایک ساتھی سے جملہ کہا تھا ان کے وہ عزیز تھے تو گویا کہ وہ جو میری تنظیم میں تھے ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا ہو یا جو بھی ہو ان کے دلی جذبات ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا انہیں یہ بیرہ پیغام پہنچا دیجئے آپ نے قرآن کی توہین کی قرآن پر امور کسے تو سکتے نہ معلوم کتنے مقامات ہیں کہ جہاں امام راضی بھی کھڑے ہوئے ایسے نظر آتے ہیں دہشت زدہ ایلم من لہاد المقام مقام غامض محیب عبیق خوشنار کے رہ پرد میں تیغست قدم راہ خوشیار ہو جاؤ یہ بڑا ختمناک مقام ہے بہت مشکل مقام ہے اس کے تہہ تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں سورہ حدید کی آیت والاول والآخر والظاہر والباطل پر یہ الفاظیں یہ امام راضی نے لکھے تو اس لیے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کا انداز ہے واللذی نفسی بیدہی لولم تزنبو اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرتے تو میں ارز کر رہا تھا تو اللہ کی شان غفاری کیسے ظاہر ہوتی اللہ نے کائنات کیوں پیدا کی کنتو کنزن مخفیین فَأَحْبَقْتُ عَوْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ محدثینِ کرام اگرچہ اس حدیث کی سنت کو مختا نہیں مانتے لیکن اکثر مفسرین نے اس کو تسلیم کیا ہے اللہ معلوسی نے تسلیم کیا کہ میں ایک چھپے ہوئے خزانے کے معنی تھا اب خزانہ کئی پڑا ہے اس کا کہ حاصل کیا ہے وہ تو کہی کھلے کسی کے پاس جائے کوئی اسے فائدہ اٹھائے تب تک فائدہ ہوا نہیں تو کندو کندل مقفیین میرے اندر طاقت تھی قوت تھی خلاقی تھی میری شائنے ساری میرے اندر ہی اندر تھی نا کندو کندل مقفیین فَأَحْبَبْتُ عَنُعْرَفَ تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ تو میں نے خلق کی تخلیق کی ہے اب مجھے پہچانو اس کائدات کے ذریعے سے یہ میری تخلیق ہے آؤ دیکھو ایک مصور اپنی تصویروں کی دمائش نے کہا دیکھو میرے شاہکار آؤ دیکھو یہ میرے فن کے کمال کے نمونے آؤ دیکھو تو یہ ہے سب دیکھو زمین آسمان اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَلْنَرْدِ وَقْتِلَا فِي لَيْلِ مَنْنَحَا وَلْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَایِ یہ ساری آیات ہیں دور کرو اور اسی لیے انسان کو پیدا کیا جس میں یہ فیکلٹی آف اپریسیئشن اللہ کے حسن و جمال و کمال کو پہچاننے کی صلاحیت ہے ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہ جماعتات کیا پہچانے گا یہ پہاڑ کیا پہچانے گا اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت انسان میں ہے تو یہ چونکہ ایک فلسفہ ہے باقاعدہ کہ اللہ نے اسی سے میں کہہ رہا ہوں اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ذہو کیسے ہوتا ہے میری شان ہے غفار بھی ہوں ستار بھی ہوں اس کا ذہو کیسے ہوتا ہے تو والذی نفسی بیدہی لَوْلَمْ تُزْنِبُونَ ذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَا بِقَوْمٍ يُزْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَيَقْفِرَ رَوْمُ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو نہ تمہیں ختم کرتے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ اسے پاہ کرے اسی سے مل کی جلتی ایک حدیث ہے یہ امام محمد اور امام بحقی لائے اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے اب دیکھئے ایک طرف وہ آیان ذہن میں لائیے اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے یا وہ لوگ اللہ محبت کرتا ہے کہ ان بندوں سے جو اس کی راہوں میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر گویا سیسا پلائیو نیوار ہے یہ ہے مصمت کام نیک کام گوہ سنین اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے ہیں یہاں اس کے مرکس کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے جو مومن ہو اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی جو بہت فطروں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر مہت توبہ کرتا ہو مفتن تواب لیکن ساتھی پلٹتا ہو رجوع کرتا ہو پھر اللہ کی حضور میں حاضر ہوتا ہو پھر معافی مانگتا ہو اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند ہے اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند ہو جاتا ہے ایک حدیث کے تو الفاظ میں میں نوٹ کر کے نہیں لائیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو امور کرنا جو ہے وہ سال ہا سال میں ممکن ہو اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے تنونہ ہو جائے یہ قیامت کی جو آخری قریب قیامت کی جو آخری نشانیہ ہے ان میں سے وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں عن ابی حریرہ تلطی اللہ تعالیٰ اور یہ مسلم شریف کے روایت ہے من تابہ قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ سورج کے مغرب سے تلو ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیں گے البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے قروع رہا ہے اب دروازہ توبہ کا بند ہے اب اس کے بعد اگر توبہ کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے یہ تو اجتماعی سطح پر ہوئی انفرانی سطح پر عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل توبت العبد ما لم یغرغر یہ ترمزی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر جبکہ نظہ عالم نظہ ہو اور جان جو ہے وہ آتا پھر یہاں اٹکتی ہے تو اس وقت تک دروازہ کلا ہے توبہ لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ بند ہے یہ انفرادی سطح پر ہو گیا جب آپ کے موت کے آسات اتنے واضح ہو گئے کہ آپ جا رہے ہیں اب توبہ کریں تو توبہ قبول نہیں ہوگی اجتماعی سطح پر جب قیامت اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے جلو ہو گیا اب توبہ کے دروازہ پر ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ اس کا ترجمہ تو آپ کو بہت دفعہ سنایا ہے آج میں چاہتا ہوں اس کو پورے مطن کے ساتھ آپ کے ساتھ دیں یہ حضرت عدس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرمی روایت ہے جو حضور کے خادم ساس تھے اور یہ متفق علی بھی ہے یعنی بخاری میں بھی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا تو جو مسلم شریف کی روایت تو اس کے الفاظ کیا ہے جان لو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے جبکہ وہ توبہ کرتا ہے کس سے زیادہ ہوتی ہے اب اس کی ایک تمثیل بھی ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ جو مہت ہی دور دراز کے سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا اس کی سواری جو ہے گم ہو گئی اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا اونٹنی پر سفر کر رہا تھا اسی پر ہوتا ہے راہلہ جو ہے راستے کا سامان اچانک کہیں بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے کہیں آگئی اور اونٹنی ساہب آگئی اب آگئی کھلی اور اس نے دیکھا فَأَيْيَسَ مِنْهَا تلعہ آشکر کر کے مایوس ہو گیا کہیں گھٹنے کا سراغ اب ظاہر بات ہے کسی سہرہ میں یہ کیفیت اس کا مطلب چاہ ہے یقینی موت فَأَتَا شَجَرَتَن فَسْتَجَعَا فِي ذِلْلِهَا وَقَدْ أَيْسَ مِنْ رَحِلَتِهِ تو وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آکے لیٹ گیا وہ آکے موت کی امید فَبَيْنَا وَهُوَا كَذَالِكَ اس ہوا بِهَا قائمتا جندہ اس کی کہیں دوبارہ آنکھ لگی ہے جو کھولا تو دیکھتا ہے موٹنے تو موجود نہیں کھڑی تو وہ فوراً اس کی وہ جو رسی ہے وہ پکٹتا ہے فَأَخَدَا بِخِتَامِهَا اب جو اسے مصررت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا اور اچانک اللہ تعالی نے وہ پھوئی ہوئی اونٹنی جو ہے وہ واپس دلا دی تو وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا ہے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا فرتِ مصررت میں ایسی زبان لڑکھڑائی اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا رب اے اللہ تو میرا بندہ ہے بہت تیرا رب یہ کہہ بھی تو یہ چاہتا ہے فرتِ مصررت جسے آپ نے خوشی کی انتہا کہ جس میں انسان جو ہے اتنی بڑی خطا کر بیٹھتا ہے اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی اب ظاہر بات ہے کہ یہ تماثیل کس لیے ہیں بعض لطائف بعض حقائق اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا تمام اکمال تو مثالوں کا سہارہ لے دیں اللہ کو کتنی خوشی ہوتی کیا سب جائے گئے لہٰذا یہ مثال تو سمجھ میں آگئی نا کہ ایک لقودک سہرہ میں انسان سفر کر رہا تھا ایک ہی اٹھنی ہے اسی پر اس کا پانی ہے اسی پر اس کا کھانا ہے کہیں تھیرا ہے تھوڑی دیر کے لیے اٹھنی غائب پہ اور اس کے بعد تلاش کر کے شمال مغرب جنہوں گھر چاہ دیکھ لی آپ نے کہیں اٹھنی کا سراب نہیں اب موت کے انتظار میں لیٹھ گئے کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اٹھنی موجود تو وہ اس شدت فرہ میں یہ کہہ بیٹھتا ہے اللہم انتا رب انتا عبدی وانا رب اکنن اللہ وانا علیہ راجعہ اب دیکھئے ایک حدیث وہ آ رہی ہے اور اس کو یوں سمجھئے اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے جو فیصلہ کر لیا کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی وہ اندر ادر سوچتے رہتے ہیں کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت طوانہ ہوتے ہیں کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے اللہ کا بندہ ہے خطاوں کا ظہور ہو جاتا توبہ کرتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد توبہ کرتا ہے تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قمول نہیں ہونا چاہیے لیکن حدیث سنیے وَعَنَا بِهُ رَيْنَا تَرَوِيَ اللَّهُ تَعَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اِنَّ عَبْدًا اَزْنَبَ ذَنبًا یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے فَقَالَ پھر وہ کہتا ہے رب اے میرے پروردگار اَزْنَبْتُ فَقْفِرْ لِي مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معافر باتے فَقَالَ رَبُّهُ تو پروردگار یہ کہتا ہے اَعْلِمَ عَبْدِ اَنَّ لَهُ رَبَّن يَقْفِرُ زَمْ وَيَاقْضُ بِهِ میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور صدا دے بھی سکتا ہے کیا معنی ہوئے گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو جو وہ معاف بھی فرما سکتا ہے تب ہی تو وہ اللہ سے معافی کی دلخواست کر رہا ہے اس کے اس جاننے کی منیاد پر اس کے اس علم کی منیاد پر اس کے اس ایمان کی منیاد پر فرمایا غفرت و لعبدی میں نے اپنے بندے کو گواف کر دی سمم مکسہ ماشاءاللہ پھر وقت گذنا جتنا کہ اللہ نے چاہا سمم آزنبہ زمبر پھر اس سے گناہ ہو گئے فقال رب ازنبت زمبر فقفر پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا پھر مجھے معاف فرما دے فقال ربہ اللہ فرماتا ہے عالم عبی انہ لہو ربن یقفر زمبر ویاخر میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے ایمان باللہ اس کے اندر ہے تب ہی تو پکار رہا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے سدا بھی دے سکتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دی سمم مقسم ماشاءاللہ پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد سمم آزنبہ زمبر پھر اس نے گناہ کیا میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اسے افتیار حاصل ہے کہ چاہے تو مخش دے اور چاہے تو مخش دے اس کے اس علم اس ایمان کی بریادت میں میں نے اسے معاف کر دیا ہے ایک اور حدیث میں نے چونکہ ہی اس مفتگو کے لیے ان حدیث کا تفاہفز کیا ہے یہ تو بہت ہیں حدیثیں میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے ہمارے بعض وعیز ناسے وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے مرائیوں سے روکتے رہے روکتے رہے نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آگے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندم حضرت جندم رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدسا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ان رجلا قالا کہ ایک شخص نے یہ کہا وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُنَانِنْ کہ خدا کی قسم اللہ تعالی فلا شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا وَأَنَّ اللَّهَ تعالیٰ قَالُ اس پر اللہ تعالی نے یہ فرمایا منزل نذیتہ اللہ علیہ یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آگیا جو میری طرف سے حکوم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا منزل نذی کون ہے وہ شخص اللذیتہ اللہ علیہ اَنِّ لَا اُغْفِرُوا لِفُنَانِنْ کہ میں فلا شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا قد غفرت کو لِفُنَانِنْ اس کو تو میں نے معاف کر دیا وَأَحَبَتُوْ عَمَلَا اس شخص کے تمام عماد میں نزائے کر دیئے کہ تم نے میرے بندے کو محایوس کیا یہ ہے جنون کی انتعام تو توبہ کی دعوت دیتے رہو توبہ کیلئے لوگوں کو عمادہ کرتے رہو توبہ جو ہے اس کے لئے ترغیب دیتے رہو اللہ تعالی معاف فرمانے والا اب آخری حدیث سنا رہا ہوں یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ یہ مخارض مسلم دولوں گے حضرت عبو سعید الخضری نزی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل ان کا ذکر ہے اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل قرآن مجید میں آتا ہے اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دی اس نے ننانوے قتل کی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا تو اس نے پھر سوال کیا لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے تو اسے بتایا گیا فلان راہب فلان جگہ پر ہے وہ بہت نیک ہے بڑا عالم ہے وہ اس کے پاس آیا فَقَالَ عَنَّهُ قَتَلَ تِسْعَكًا وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَحَلَّهُ مِنْ تَوْبَةً انہوں نے کہا دیکھئے راہب صاحب میں نے ننانوے انسان قتل کی اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لئے توبہ کا کوئی امکان ہے فَقَالَ اللَّهُ انہوں نے کہا نہیں فَقَتَلَهُ اس نے اس کو بھی قتل کر لیا وَفَقَمَّلَ بِهِمَّئِتًا اپنی سنچری مکمل کر لی مطلب ننانوے کے بعد ایک ہی قسر تھی اس کو بھی قتل کیا سو پورے کر لیا پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہوں فَدُلَّ عَلَىٰ رَجُلٍ عَالِمٍ پھر اس کی رہنوائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کے طرف فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِيَتَ نَفْسٍ تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں سو انسان ہلاک کر چکا ہوں قتل کر چکا ہوں فَحَلَّهُ مِنْ تَوْبَةً میرے لئے توبہ کا کوئی امکان ہے فَقَالَ نَعْمُ اس نے کہا کیوں نہیں سو قتل کیے تب میں کیا ہے توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا ہے عالم یغر غر جب تک کہ وہ گنگروں نہیں بجرا اس وقت تک تمہارے توبہ کے دروازہ کھلا ہوا ہے فرمایا نَعْمُ وَمَنْ يَحُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَوْبَةً تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے توبہ کے دروازہ کھلا ہے لیکن ساتھ ہی کہا اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ وابس وہاں کا ماہون اچھا نہیں ہے معاشرہ اچھا نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکتے تم فرما جگہ چلے جو وہاں اچھے لوگ آباد ہیں ان میں جا کے رہو فَإِنَّا بِهَا وَنَاصَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی پر استش کرو وَلَا تَرْجِعْ لَى اَرْضِ تَعَالَى اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس بن جاؤ فَإِنَّهَا اَرْضُ سُوِنْ وہ بری جگہ ہے فَانْتَلَقَا تو وہ چل پڑا ہجرت کر رہا ہے اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا حتیٰ اذا نصفت تری جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا اتاہو الموت موت آگئی فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الْرَحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَصَابِ اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آگئے اس کی جان قبض کرنے کو اور جنت کے بھی آگئے فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْرَحْمَةِ رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے وہ دوں نے کہا یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے طرف فجرت کر رہا تھا اس لیے اس کی نیت کی منیات پر کوئی جنت ہی ہے لہٰذا اس کی روح ہم قبض کرنے گا وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَصَابِ اور وہ عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے انہو لم یعمل خیرن صد تو انہوں نے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں تو کس منیات پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ گے اس کو تو دو دست میں جانا چاہیے فَعَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُرَةٍ آدْمِ تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر فَجَعَلُهُمْ بَيْنَهُمْ تو ان فرشتوں نے کہا بھئے ہمارا فیصلہ کرا دو اس کی روح ہم لنا چاہتے یا ہم لنا چاہتے انہیں حکم بنا لیا فَقَالَقِيسُ مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْن فَعِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَا أَقْرَبُ کہ تم فاصلہ ناپلو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے تو کونسا فاصلہ زیادہ ہے جب ناپا کے عمل کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا دوسری والی جو ہے تو پھیل جا تاکہ وہ جو جدر جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے جہاں سے وہ چلا تھا تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے جو کہ رحمت کے فرشتے تھے وہ اس پندے کو دے گئے جنت کے انتا یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثر اب آئیے اس قبائی توبہ کا طریقہ کار جو میں نے بارحال بیان کیا ہے پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ کریں صحیح توبہ کیا ہے ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شئے ہے فوراں نکات بہت ہماری معاشرت میں اور اس معاشرت میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابل ہیں ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے ناممکن نہیں یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کار سکتے تو قانون بنے گا تو ہوگا تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانون ان کے علاوہ باقی پوری شریعہ جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا ہوگا سود میں بند نہیں کر سکتا بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا اور بینکوں کو ہاں لگا دیں کہ تب ہی سود تو ختم نہیں ہوگا لیکن یہ تو کر سکتا ہوں کہ براہ رات سود میں منوث نہ ہوں سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکا ہوں نہ بڑھا ہوں سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں یہ تو کر سکتا ہوں تو کم سے کم جو ڈائریک کسی نے قانون نہیں بنایا کہ لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لے اور اپنی بلڈنگ آلی شاہد بنا لے کسی نے نہیں کیا یہ اگر کر رہے تو آپ مجھے نہیں کیا آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کے پردہ ختم برکہ حرام مثل یہ ترکی میں تو کر دیا گیا تھا برکہ حرام وہاں تو سرک کے سرک کو اوپر جو ہے ڈھاپنا جو ہے سکارف لینا بھی ممنوع ہے یہاں تو نہیں ہے تو یہاں جنہوں نے چھوڑا ہے وہ جنہوں خود ہے یہاں تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مصطفیٰ کمال پیدا آج تک نہیں ہوا ہے جس نے ان چیزوں کا خکم نہیں ہو وہاں ترغیب ہے ذرائع ابناک کے ذریعے سے فہاشی ہے اریانی ہے لیکن چوز آپ خود کرتے ہیں فیصلے کا اختیار آپ کا آپ کے لے تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے اور نمبر دو عظم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں صرف کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جندو جہور عظم مصممم یہ لوگ اگر چودہ کروڑ میں چودہ ناک بھی ہو جائیں بہرحال دو چار کی توبہ کرنے سے ملک کی قسمت نہیں بدلتی موتد میں تعداد کی اندر جو ہے یہ لوگ اگر ایسے ہو جائیں اور پھر یہ کہ وہ مل کر اگر زور لگائیں تو واقعیتاً اس ملک کے اندر شریعت اسلامی کا نفاظ ہو سکتا ہے اللہ کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے یہ ملک بنایا ہے اس لئے گیا تھا تو یہ توبہ کا جو ہے اجتماعی توبہ کا یہ پوری تفصیل تمہیں بارہاں بیان کر چکا ہوں آج جو میں نے کہا تھا کہ ایک بات کی طرح میرا ذہن حالیہ منتقل ہوا ہے اس سے پہلے نہیں ہوا یہ توبہ کرنے والے لوگ جب تک چودہ لاکھ نہیں ہے چودہ سو ہی ہو لیکن یہ اگر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے خلوص کے ساتھ تو ان کی دعا قبول ہوں گی دعا بہت بڑی شئے ہیں ادعا و مخل عبادہ ٹھیک ہے بڑا لمبا راستہ لگتا ہے یہ کہ چودہ لاکھ انسان توبہ کریں یا دو لاکھ یا تین لاکھ انسان توبہ کریں صحیح معنی میں توبہ کریں اور پھر وہ جمع ہو ایک طاقت بنے تن مندھن لگانے کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہو جائیں پھر لگتا ہے یہ کہ کافی لمبا ہے کہ دراز و دور دینم رہو رسم پار سائی یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا حل ہوا ہی تو حل جو ہے تو کوئی عملی حل تو نہیں ہوا اس میں میرا ذیر منتقل ہوا ہے دعا اجیب دعوت الدع ازا دعا ام من یجیب المستر ازا دعا بھلا وہ کون ہے جو کسی مستر مستر کی سے کہتے ہیں ایک شخص نحاد پریشان حال ہو گیا ہو نحاد پریشان حال اس میں اللہ کو پکارے پردگار تو میری دستگیری فرما اللہ کسی اور طرف مجھے کوئی توقع نہیں رہی کوئی نہیں رہا جس سے مجھے کوئی امید یہ مستر استرار کی حالت میں آ کر جب بالکل بے چین ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو موٹ کرتا ہے اور دعا کی حدیان تک بھی آتے ہیں الفاظ کہ لا يُرَدُّ الْبَلَا قَضَاؤُ إِلَّا بِالدْدْعَا تقدیرِ الٰہی کو بھی اس لئے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے تقدیرِ مُبرَم ایک تو اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو ٹل نہیں سکتا کسی صورت میں ایک تقدیرِ معلق ہوتی ہے ہے تو صحیح اللہ کا فیصلہ لیکن اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے یہ جو تقدیرِ معلق ہوتی ہے اس میں دعا امتہائی مؤثر شئے ہے لا يُرَدُّ الْقَضَاؤ إِلَّا بِالدْعَا قَضَا جو ہے وہ نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے اس دعا کی تو کم سے کم ہم منادی کریں لیکن پہلے شرط وہی ہے ورنہ وہ دعا نہیں ہے ورنہ وہ توبہ نہیں ہے توبہ صحیح ہو حرام سے اپنے وجود کو اپنے گھر کو پاک کریں اس کے بغیر کچھ نہیں ہے اس کے بغیر تو جیسے کہ کہا گیا سورہ مائدہ میں اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے اہلے کتاب تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے تمہاری کوئی دعا اللہ کے ہاں قابل پذیر آئی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیر کو قائم نہیں ہے لہذا دعا ہے تو نمد ہو تیس تیس لاکھ آدمی جو ہے حج کے موقع پر کیسی کیسی دعایں مانتے ہیں کہاں جا رہی ہیں یہ دعایں ہیں کہاں ہیں ان کی قبولیت کیا سا ہے توبہ صحیح ہو اور توبہ کے بارے میں آج میں نے امکانی حد تک آپ کے سامنے آج ترہیم اور تشویق کا پہلو رکھا ہے مایوسی اس کو کہا بھی جاتا ہے مایوسی کفر ہے اور میں نے آپ سے کہا آج کہ ان اللہ یقفر ظنوبہ جمعہ 99 قتل کیوں سو قتل کیے وہ تم بھی توبہ کروگے تو اللہ توبہ خور فرمائے اور کس شان کے ساتھ تم انفرمائے گا وہ اس حدیث کے اندر آئے متفق ان علیہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مستیم کے اندر ہیں تو اگر ہم اس توبہ کی منادی کریں نمبر ایک اور جو لوگ توبہ کریں صحیح معنی میں ایک طرف تو وہ جد و جہود شروع کر دیں اللہ کے دین کے قائم کرنے کی یہ دو جہود اس میں پیچھے در ہے لیکن اس اسنا میں جو دعائیں وہ کریں گے اے اللہ تو نے یہ ملکہ میں اعطا کیا تھا ہم نے اپنے دور بازو سے اسے نہیں حاصل کیا یہ سلطنت خدادات پاکستان اور اے اللہ اے خانسہ اے خانسان رسول وقت دعا ہے امت میں تری آکیا جب وقت پڑا ہے میں اپنے احساسات جو ہیں آپ کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا یہ جب یوروشنم کی تباہی ہوئی تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے چھے لاکھ انسان قتل ہوئے تھے اور چھے لاکھ نبو کا نظر جو تھا وہ ہاں کر بھیڑوں بکریوں کی طرح بیبلونیاں لے گیا تھا اس سے پہلے کتنے ہی نبی اہل کتاب کے وہ کہتے رہے تھے کہ ہوش کرو توبہ کرلو بلکہ ایک جگہ کے الفاظ یہ ہے درخت کی جڑ پر کلھارا رکھا جا چکا ہے اب بھی ہوش میں آ جاؤ ہوش میں نہیں آئے جو بھی ان کے نفس پرستی جو بھی ان کے اوپر مسلط ہو چکی تھی اس نے انہیں توبہ نہیں کرنے گئی تباہی عمروانی ہو گئی آج ہماری نگاہوں کے سامنے عراق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بغیر اس کے کہ کوئی جرم ہو سکا بغیر اس ہم تو بڑے بڑے جرم کر چکے ہیں ان کے نگاہ میں نون پرولیفریشن تریٹی جو ہے اس کے خلاف ہمارا عامل جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر ان کا کہ ہم اس کو ایٹمی صلاحیت کو نہیں پھیل دے دیں گے وہ ایک خاص وقت میں افغانستان میں انہیں ہماری ضرورت تھی اپنے اصل دشمن یو ایس ایس آر اپنے مقابل کی طاقت کو ختم کرنے کے لئے اس وقت انہوں نے اپنا موجہ پھیر لیا تھا نہیں دیکھا تھا اور ہمارے ہاں اللہ کی یہ رحمت آگئی کہ ایٹمی صلاحیت میں حاصل ہوتا ہے اور پوری دنیا میں شاہ عبداللہ نے کہا تھا ہے پرنس عبداللہ نے کہ یہ آپ کا نہیں ہے یہ جو نوار شریف صاحب سے جب اس کا حمل دھماکہ کیا ہے یہ بم آپ کا نہیں ہے یہ پوری امت مسلمہ کا بم ہے کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں یہودی اور یہودیوں کے آلہ اکار عیسائی خاص طور پر پروٹیسٹنس ویسپ وہائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنس تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی جڑوں پر بھی تیشہ رکھا جا جائے یہ میرے احساسات کی اس سے کم میں تعبیر ہو نہیں سکتے لیکن اب بھی امکان ہے اب بھی امکان ہے اب بھی امکان ہے توبہ کرو توبہ کراؤ مل جل کر طاقت بنو کوشش کرو کہ یہاں اسلام کا نظام آ جائے اور اس اسلام میں بھی دعا کرو اللہ کا حضرت سے کہ اللہ ہمیں محلت عطا فرما دے ہمیں کچھ اور محلت عطا فرما دے اللہ ہمیں کچھ اور محلت عطا فرما دے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بل آیات و ذکر حقیم محلت عطا فرما دے